تو ہیلو گائیس کیا حال آج ہم جا رہے ہیں مولانا جاد میں ایک ہاکی کا میچ ہونے والا ہے وہ میچ جائے کریں گے دیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھائیں گے تو چلی ہم چلتے ہیں مولانا جاد اسکول میں ہاکی میچ دیکھنے تو ہم آ چکے گو رکھنات مولانا جاد ہائر سکول اور ہم چلتے ہیں اب اسکول کے اندر ہاکی میچ دیکھنے تو یہ دونوں ٹیم بریڈی ہو رہے ہیں میچ کھننے کے لیے اس سے پہلے یہ گبادے کوڑایا جائے گا اور اس کے بعد کبوتر کوڑایا جائے گا تو چلی ایک پہلے کبوتر کوڑایا جائے پہلے گبادے یا فر diferب کبوتر کو دیکھتے ہیں کیا پہلے اڈا آرہی ہیں آسمان کی طرف پہلے گبادہzon چکا ہے یا اس کے بعد کبوتر یہ دونوں کبوتر تین او یک آسمان نڈ کروں گا اب ایک اور اڈائیں گے اس کے بعد یہ رہا چوتھا کا بھوتر اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے اب اس کے پاس ہوگا میچ شٹار یہ ہیں دونوں ٹیم ریڈ والی ٹیم ہے گورکپور فٹلائزر اور اورنج والی ٹیم جو اس کے اب آدھر سلائیڈ میں ہے وہ ہے کشی نگر کشی نگر کی ٹیم ہے اور گورکپور فٹلائزر کی ٹیم ہے ان دونوں میچ فرسٹ میچ ہونے والے آج ہے سات تاریخ اور آج ہوگا پہلا میچ اب یہ میچ چلے گا دس تاریخ تک یعنی کی سات آٹھ نو دس یعنی کی تین دن تین دن لگتار یہ میں چلنے والا ہے اور یہاں پہ کشی نگر سے ٹیم آئی ہے اور پڑھ رہو نا کھلیل آباد ان سب جنگوں سے ٹیم آئی ہوئی ہے تو اس سے پہلے تو جو جو مطلب یہاں کے میمبر سے وہ ساتھ میں ابھی فوٹو گرافی کروائیں گے اور فوٹو کھچوائیں گے اور یہ ہے مولانا جاد اسکول جو کی گورکپور مندر سے رام نگر چورہ کی طرف جو روڈ جاتی ہے اسی روڈ پہ پڑھے گی پڑھے گی اسکول مولانا آزاد ہائر سیکنڈری سکول اسی اسکول سے میں نے ٹینتھ پاس آؤٹ کیا ہے وہ بھی 2020 میں اس کے بعد میں نے دوسری سکول میں ایڈفیسن کر آیا تھا وہ سب چھوڑتے ہیں پہلے ہی ہم میچ دیکھتے ہیں اور میچ کا مزا لیتے ہیں تو یہ بھی ان کی فوٹو گرافی چل لیے ویڈیو گرافی چل لی ہے اس کو میں اپنے چینل آمیر احمد کے 17 اپلوڈ بھی کروں گا تو چلی میں اس کو انجوائی کرتے ہیں تو یہ میچ سٹارڈ ہو چکا ہے اور یہ پہلی بال فٹلائزر اسکول کے گلز کے پاس آتے ہوئے اور یہ ان کے ہاتھوں سے بال چھینی نہیں کسی نے ایسے کمنٹری تو میں ابھی کر لیتا ہوں وہ بھی دو کمنٹری ادھر بیٹھے ہیں ان سے مطلب نہیں ہے میری کمنٹری آپ بس دیکھئے گا یہ دیکھئے ابھی بال انہی کے قبضے میں ہے ریٹ ٹیم جو ہے وہ فٹلائزر کی ہے انہی قبضے میں ابھی ٹیم بال ہے اور بال گئی 12 نمبر کی جرسی کے پاس اور یہاں پہ چھینے شنوہر بال میں اور یہ کیپر سے دور گئی بال ابھی تو بال دور ہے فیلال کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلا گول ریٹ ٹیم ہی کرے گی جو ہے فٹلائزر کی اور دیکھئے ابھی بھی بال ہے ریٹ ٹیم کے ہی پاس اور یہ ادھر سے ادھر بال جاتے ہوئے ادھر سے ادھر بال جاتے ہوئے ابھی بھی اورنڈ ٹیم اس کو بال کو لے نہیں پائی ہے جو کہ ہے کشی نگر کی ابھی بھی بال انہی کے بطلب بکس میں ہے کہ گول جا سکتا ہے لیکن یہ کیپر نے بہت اچھی طریقے سے بال کو بچائی اور یہ ہو چکا فاول اور پھر بیچ میدان میں بال آ چکی ہے اور یہ گئی بال کشی نگر کے لڑکیوں کے پاس اور یہ پھر سے ہو چکا یہ فاول اب یہ بال جائے گی سیدھا فٹلائزر کی بچیوں کے پاس جو لڑکی ہیں جو دوسری ٹیم ہے ایڈرڈ والی اب ان کے پاس جائے گیا اب ان کو چانس ملے گا ہٹ کرنے کا آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہیں انہوں نے ڈائریکٹ بال دیا اپنے ٹیم میں میمبرز کو فیروز نے انہیں دیکھ کی یہ جو ہے بندی لے جا رہی ہے بال کو دیرے دیرے پر وہ وہاں سے بال چھنا چکے اور ہو چکا ہے پھر سے فاول یہ فاول بچیاں بہت زیادہ مار رہی ہیں لیکن ابھی ہے میچ میں بنے ہوئے ایک گول ہو سکتا ہے یہاں پہ گول ہو سکتا ہے لیکن ریفری نے سی ڈی مار کے گیم کو فاول قرار دیا اب یہاں سے فٹلائزر کو گول کرنے کا موقع ملے گا پر یہ بال جا چکے باونڈی چلی با ہاں جوسٹے سے میز تماب ہوتا ہے ہی فٹلائزر خ quatroماک سے دو olur دوسرا میں سے اسٹر ہو چکا ہے گورکپور اسپورٹ کالج اور کشین اگر اسپورٹ کالج یہ اورینج تیم ہے گورکپور اسپورٹ کالج ڈالی masseش نگر اسپورٹ کالج وائٹوالی سنگر کشین اگر کیا سپال کالج بول ہے گورکپور کے پاس وال اور گورکپور مسکل کے قرارے تمامڈ سے ریفت میمبر کو بلال اور فاول ظ we نے اب ٹیم تو آگئےיא ہوتے ہیں ف invincible یہاں سے ہٹ کریں گی یا تو پاس کریں گی بول دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہے یہ ابھی تو گھوماری ہیں ادھر ادھر پندرہ نمبر جرسی کو اور یہ ہٹ کرتی ہے ڈائریک کیپر کے پاس پر کیپر سے بستے ہوئے بول چلی جاتی ہے فاؤل میں تو میچ ہو چکا ہے فاؤل اور یہ آ چکے پھر سے گراؤن پر بول اور یہ گوراکور سپورٹ کالیج کے پاس ہے بول اور انہوں نے بال لے گے چل رہی ہے اور یہ ماری ڈائریک گھٹ گئی لیکن وہاں پہ کھڑی تھی کشین اگر کی پلیئر اور انہوں نے بال کو گول ہونے سے بچایا اور ابھی یہاں جھڑند چل رہی ہے دونوں ٹیم ہوں لیکن دیکھتے ہیں کت کا گول ہو رہا ہے کون کس پہ بھاری پڑ رہا ہے ابھی تو فیلحال دونوں ٹیم برابری کی ٹکر پہ چل رہی ہے تو یہ بال پھر سے ایک بار گوراکور کے ہاتھ میں اور یہ میچ بھی لگ رہا ہے گوراکور کے ہاتھ میں ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں اور یہ ہوتا ہوا لیکن کیپر نے بہت اچھی طریقے سے اس بال کو بچایا اور یہ سیکنڈ ہاپ میچ شٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بال ہے کشین اگر کے پاس انہوں نے بال کو پاس کی لیکن وہاں پہ گوراکور کی پلیئر تھی انہوں نے یہ بال کو کاؤنٹ کیا اور یہ کاؤنٹ کرتے کرتے یہ لے گئی لیکن یہ ہو چکی ہے بال فاؤل اور آ چکی ہے یہ گراؤن میں پھر سے بال اور یہ ہے کشین اگر پلیئر کے بھاکی کے نیچے یہ بال اور انہوں نے داریکٹ ہٹ کیا یہ اپنے پلیئرز کو ہٹ کریں لیکن یہ چلی گئی داریکٹ پھر بال کیپر کے پاس اور ابھی ہو چکا ہے پھر سے فاؤل یہ آ چکی ہے پھر سے گراؤن میں بال اور یہ دیکھئے انہوں نے ابھی گوراکور نے پیٹے میں لیا ہے لیکن کشین اگر نے ان سے بال چھین لیا اور اور چھین تے ہوئے پھر تے گوراکپور کے ہاتھ پہ بال اور پھر کاشین اگر کے یہ دیکھیں ادھر سے ادھر بال بال ادھر سے ادھر ہو رہی ہے ادھر سے ادھر ہو رہی ہے لیکن ابھی پھر حال کسی کا گول ہوا نہیں ہے ایک گول ہو چکا ہے گوراکپور کا لیکن ابھی کشین اگر کا ایک بھی ڈھنئے ہوا ہے پوری کوشش کر رہی ہیں پوری متش فRel تک کے ساتھ کھیل لہے ہیں اس میچ کو دھو سکتا ہو کہ یہ میچ رکھ بدلے اور کشی نگر کے پرل میں بجائے لیکن جب تک دونوں ٹیم دم خم لگا رہے ہیں تب تک کچھ کہانے جا سکتا ہے کہ میچ کون جیتے گا اور اس میں کون ہارے گا کشین اگر ہارتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں گورکپور ہارتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ٹیم ہے دونوں دونوں ہی اپنی ٹیم ہے کوئی دکت نہیں ہے ہار جیت تو لگا رہتا ہے لیکن اب یہ فو میچ میں آپ رومانس دیکھ سکتے ہیں مطلب رومانس نہیں رومانس بولا ہے میں نے آپ اتنا دیماغ میں مطلب آئیے گا کہ رومانس میں نے بولا ہے یہ میچ میں رومانس دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بول ہے گورکپور کے ہاتھ میں لیکن پھر اور گورکپور کو یہاں پہ اٹیک کرنے کا موقع ملا اور یہ دیکھئے اٹیک کرتے ہوئے جا رہی ہیں اور یہ گول لیکن بچا لیا وہاں پہ کشین اگر نے اور یہ بول گئی کشین اگر پلیئر کے پاس ابھی دیکھئے پھر سے مار رہے لیکن یہ ہو گئی ہے بول فاؤل یہ دیکھ رہی ہے یہ کیا بولتے اس کو ایمپائر نے فاؤل کر دیا اس کو اور یہ دیکھئے بچیاں ہیں مولان اجاد گل سینٹر کولیج کے جو اس میچ کو چیئرز کرنے آئیں گے دونوں ٹیموں کو ان کا حوصلہ افزائی بڑھانے آئی ہیں تو یہ دیکھئے میں نے ابھی اس کو ویڈیو کو اوپر سے لینا سٹارٹ کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا کلیئر بھی آ رہے سارے پلیئر بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک پلیئر اچھے سے آ رہے ہیں اس ویڈیو میں اب یہ دیکھئے ادھر سے ادھر بال آتے ہوئے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے لیکن اب یہ بھی کسی نے ایک بھی گول کیا نہیں ہے دونوں مطلب ٹیم ٹکر کی ٹیم ہے مطلب گوڑاکپور بھی اور کشینگر بھی کسی کو کم نہیں کہا جا سکتا اور یہ دیکھئے گول گوراکپور کا گول گوراپپور کا دوسرا گول ہوتے ہوئے کچھین اگر ابھی زیرو دو کچھین اگر کچھین اگر کا زیرو گوراپپور کا رہی ہے دیکھیں پھر سے شٹ Hang Chip جھڑا کر رہا ہے جھڑا ہڑ رہی ہے ادھر سے ادھر ساخ دہر ابھی ک analysts بول رہا steam 나왔ا ہے لیکنی یہ exchange et Agorainars Birmingham وال گئی اور یہ وہاں سے ان کو لپیٹے میں لیوان جا رہے ہیں پھر یہ کرمیا جاک کے فال ہوگی بول لیا ہے ابھی اس کی اگر پلobilات المقبول اور بال سیدھن گئی گوراکپور کے پلئیر کے پاس اور یہ دیکھئے یہ پھر سے یہ فاول ہو چکا ہے اب یہ یہاں پہ موقع ملے گا گوراکپور کو پاس سے گول کرنے کا یہ ابھی بالی تھری پلئیر یہاں پہ کھڑے ہوں گے ان کو بال پاس کریں گے اور پھر وہ ڈائریکٹ بال کیپر پاس مار سکتی ہیں یہاں سے پاس سے لیکن یہاں پہ دیکھنا ہے یہ بچا پا رہے ہیں کہ نہیں بال کو یہ دیکھئے یہ بال کو بچا ہی رہی ہے فلحل کے لیے ابھی چلیے یہ میچ مطلب گول بچ چکا ہے یہاں پہ کھشین اگر کے لیے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ گول بچ چکا ہے گول ہوا نہیں پاس سے گول تھا یہ میچ گل سے کچھلا ہے لیکن لڑکیوں نے دکھا دیا ہے کہ ماری چھوڑی چھوڑوں سے کم ہے کہ مطلب دونوں ٹیموں نے ایک دم جور لگا کہ اس میچ کو کھیلا ہے بلے سے کشن اگر تھوڑا پیچھے ہیں لیکن میچ کو ایک دم اچھے سے کھیلا اچھے طریقے سے اور اس میچ کو جس طرح کھیلنا چاہیے اس طرح اس طرح سے کھیلا اس میچ کو اور پوری دٹ کے لڑکے پورا انجوائے کے ساتھ کھیلا اس میچ کو فال ہونے کے وجہ سے گوراکپور کو ایک اور موقع ملا ہے گول کرنے کا اور یہ گول اور یہ گوراکپور جیس چکی ہے تین ایک سے اس میچ ختم ہو چکا ہے اب ہم جا رہے گھر کل پھر آٹھ تاریخ ہے کل پھر میچ سٹارڈ ہوگا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند دیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب جلور کریں تو ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ